تو ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر جب question answer session شروع ہوا تو یہ کہا کہ میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا میرے یہ پردے کا جو سسٹم ہے مجھے تو یہ بہت ہی غلط سسٹم لگتا ہے آپ پچاس فیصد آبادی کو دیوار کے اندر قید کر دیتے ہیں اور نقاب کے پیچھے چھپا دیتے ہیں یہ کہہ طریقہ ہے اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا میں بڑا خوش ہوا یہ سوال سن کر لیکن اس سے پہلے کہ میں جواب دیتے ہیں ایک ملیشیا لڑکی نے ہاتھ اٹھایا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مسٹر نومانی please can you allow me to answer this question میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں میں نے کہا ضرور please come on وہ لڑکی آئی ہے اس نے آکر اسٹیج سے ملیشیا کے لڑکی نے اپنی کہانی سنائی اس نے کہا کہ میں شرب پیتی تھی کلب میں جاتی تھی تمام غلط کام کرتی تھی پردے کو تو ان سے نفرت کرتی تھی لیکن ہوسٹل میں میری روم میٹ ایک لڑکی تھی ہم دو لڑکیاں ایک کمرے میں رہتے تھے میری کمرے میں جو لڑکی رہتی تھی وہ تحجد پڑتی تھی وہ نمازیں پڑتی تھی وہ ترابت کرتی تھی وہ دلو رو کے دعا مانگتی تھی بہت پردہ کرتی تھی میں اس کی بیہیویر اس کی اخلاق اس کے میٹھے بول اس کا پرسکون چہرہ پرلور چہرہ اس کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوں آہستہ آہستہ میرا دل اس کی طرف کھنچنے لگا وہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں کہتی تھی شیوہ سو فرینڈی تو سویٹ ویڈ می کبھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا جی تم کیا کر رہی ہو گانے سنتی ہو میوزک سنتی ہو گٹار بجاتی تھی میں اس نے مجھ سے کبھی نہیں کہا وہ مجھے چاہی پلاتی تھی کافی پلاتی تھی بہت پیاری لڑکی کئی مہینے ہو گئے تو پھر میں نے اب اس سے کھل کر بات کرنے شروع کہ میں نے کہا کہ کیا بات ہے میں شراب پیتی ہوں تب ہی میرے دل میں سکون نہیں آتا ہر وقت میں ٹنشن میں رہتی ہوں جی چاہتا ہے میں خود کشی کر کے مار لوں میں لڑکوں کے ساتھ راج گزارتی ہوں میں کلپ جاتی ہوں سب کرتی ہوں تم دیکھتی ہو مجھے تم مجھے ٹوکتی بھی نہیں ہو منا بھی نہیں کرتی ہو تمہارے کمروں میں میں شراب پیتی ہوں اور تم کچھ اور زندگی گزارتی ہو اور تم خوش رہتی ہو ہر وقت تمہارے چہرے پر سکون اور اتمنان کی تھنڈی شبلم برستی رہتی what is the secret behind your happiness and satisfaction کیا راز ہے تو میں نے اس سے اس ملیشن لڑکی نے کہا کہ میں نے اس کو بتانا شروع کیا کہ میری بہن دیکھو دو چیزیں مل کر ہم بنتے ہیں ایک ہے باڈی ایک ہے روح اگر روح کو اس کی ڈائٹ ملے تو روح خوش ہوتی ہے اور روح کے خوش ہونے سے انسان خوش ہوتا ہے بدن پر کریم پورٹن لگا ہو اور دل میں سکون نہ ہو تو کوئی خوش ہوتی نہیں میں اللہ کا شکر ہے نہ میک اپ کرتی ہوں نہ خوش کرتی ہوں لیکن پاک صاف رہتے ہیں حیرہ اور ہجاب میرا زیور ہے میں کبھی کسی لڑکے سے مکس اپ نہیں ہوتی کسی سے ہاتھ نہیں ملاتی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوتے مارے ساتھ اور تین سال سے میں ٹاپ کر رہی ہوں پوری یونیورسٹی میں میرا رینگ پہلا آتا ہے میں اس لئے خوش ہوں تو وہ لڑکی کہنے لگے کیا تم مجھے یہ سکھا سکتی ہو ہاں بالکل دھیرے دھیرے اس نے کچھ کتابیں دیں کچھ لٹیچر دیا کچھ گفتگو اس سے کرتی رہی کچھ اچھی اسلامی تقریریں اس کو سناتی رہی یہاں تک کہ اس مریشن لڑکی نے یہ کہا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں یہ میرا حال تھا اور میں اس دور سے گزری ہوں اس دور سے گزر کر میرے رب نے مجھو ہدای دی اور میں نے رمضان کی پہلے جمعہ کی رات میں میں نے اسلام قبول کر لیا یہ ہے اس لڑکی نے میرے سامنے اس سوال کا جواب دیا مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی اور میں نے دیکھا کہ لڑکیاں رو رہی تھی پچاسوں لڑکیوں ان کے آنکھوں میں آنسو تھے ایبن وہ لڑکی جس نے اعتراض کیا تھا پردے پر بعد نے وہ اسٹیج پر آئی اس لڑکی سے چمٹ گئی کس کر رہی ہے اس کو لپٹا رہی ہے حق کر رہی ہے thank you very much a lot of thanks may god bless you وہ کشن لڑکی تھی میں امریکہ سے واپس آیا امریکہ سے واپس آنے کے ایک ہفتے کے بعد مجھے اس سینٹر کے چیئرمن کا فون آیا کہ مولانا خوشکبری یہ ہے کہ جس لڑکی نے آپ کی تقریر کے بعد پردے پر اعتراض کیا تھا اور ملیشن لڑکی نے اس کا جواب دیا تھا اس وقت وہ ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور ابھی جمعہ کی نماز کے بعد اس نے بھی اسلام قبول کیا ہے